ہائپو مینوریا مہواری کی کمی کیا آپ کو مہواری کم آتی ہے؟ مہواری کے دوران گلیڈنگ نہیں ہو رہی؟ ہائپو مینوریا بانپن کا سبب بن سکتا ہے اس کے متعلق معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سنگے ناظرین آج میں خواتین کی مہواری کے متعلق بات کروں گی کچھ فیمیل کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ انہیں مہواری پروپر نہیں آتی جن خواہد ان کی مہواری ریگولر نہیں ہوتی انہیں شادی کے بعد اولاد کے حصور میں بہت سے انسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن فیمیل کو پیریڈز پروپر فلو کے ساتھ نہیں آتے اس پرابلم کو ہائپو مینوریا کہتے ہیں آج کے پروگرام میں بتاؤں گی کہ ہائپو مینوریا کیا ہے اس کی وجہات اور علامات کیا ہیں اور اس مسئلے سے نجات کے لیے اس کا ہربل علاج کیا ہے ہائپو مینوریا کا مطلب ہی ہے کہ آپ کے پیریڈز کا فلو جو پہلے نارمل تھا اور آشتہ سے وہ فلو کم ہونا شروع ہو گیا ہو اس کو ہائپو مینوریا کہتے ہیں اگر کسی عورت کو پانچ دن کے پیریڈز آتے تھے لیکن اب چار دن کے پیریڈز آ رہے ہیں یعنی چار دن پروپر فلو کے ساتھ بلیڈن ہو رہی ہے تو یہ نارمل ہے کیونکہ سائیکل میں ایک یا دو دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر پیریڈز پہلے پانچ دن پروپر فلو کے ساتھ آئے تھے لیکن اب صرف دو دن کی فلو آ رہی ہے تو اس کو بھی ہائپو مینوریا ہی کہتے ہیں اب اس کے کچھ مجوہات کا ذکر کرتی ہوں اس کی ایک وجہ مینو باؤز ہے وہ خواتین جو چالیس سال یا پہتالیس سال کی ہو جاتی ہیں جن کے پیریڈز ختم ہونا شروع ہو گیا اور تیسے خواتین کو بھی ایک سال تک لائٹ پیریڈز آتے ہیں یہاں صرف سپارٹنگ ہوتی ہے یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے اس کے بعد خود ہی آہستہ آہستہ پیریڈز پند ہو جاتے ہیں اور وہ لڑکیاں جن کو پیریڈز شروع ہوئے ہیں اور شروع کے ایک یا دو سال میں لائٹ پیریڈز آ رہے ہیں تو اس میں بھی زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریجولی عورت کی باڈی ایسے ہرمونز بنانا شروع کر دیتی ہے کہ پیریڈز پروپر فلو کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی وجہ سٹریس ہے سٹریس ایک سیکلاجیکل چینج ہے جو خواتین کے ہارمونز میں ایمبیننس لے کر آتا ہے جس کے وجہ سے پیریڈز لائٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور اہم وجہ ہارمونل ایمبیننس بھی ہے خاص طور پر وہ خواتین جن کو پی سی او ایس یا پی سی او ڈی کا پرابلم ہو اس کو جاننے کے لئے ایلٹر سام کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ہی ہارمونز ٹیسٹ بھی لازمی ہیں تاکہ ہائپر منوریہ کے اصل وجہ معلوم کی جاتے ہیں اس کے ایک اور وجہ بھی سیکلاجیکلی ہے بعض خواتین بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز شروع کر دیتی ہیں یا ڈائٹ پلان شروع کر دیتی ہیں اس کے لئے خواتین جن کا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ان کو بھی پیریڈز لائٹ آتے ہیں کچھ خواتین میں ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جن کے وجہ سے پیریڈز کے دوران ان کی بلڈ تو کم ہو جاتی ہے اب کچھ ضروری ٹیسٹ کا بتاتی ہوں خواتین کو چاہیے کہ بلڈ ٹیسٹ لازمی کروائیں اس میں دو چیزیں بہت ایم ہیں ایک ایچ بیل لیول اور سیکنڈ ویٹیمن ڈی لیول اگر یہ دونوں کم ہو تو ایسے کیسز میں بھی خواتین کے پیریڈز کم ہو جاتے ہیں یعنی ہلکے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہارمون سٹسٹ بہت زیادہ ضروری ہیں جس میں LH ڈیوٹینائزنگ ہارمون FSH فالیکل سٹیوملیٹنگ ہارمون اور ساتھ ہی ٹیسٹر سٹان کے لیول بھی لازمی چیک کروائیں اب اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں عورتوں کے تمام مسائل بشمول مہواری کی کمی تاثیر دوکھانا یا تاثیر ہرگر فارما پرائیویٹ لیمیٹیڈ ریجسٹر کے شبہ ریسرچ میں کالیفائیڈ ڈوکمہ ڈاکٹرز، لے ڈاکٹرز، فارما سسٹر اور سائنٹسٹ نے حکیم اور ڈاکٹر تاریخ میں متاثیر کی زیر سرپرست دی مختلف قسم کی قیمتی جڑی گوٹیا پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد مہواری کی کمی کی تمام وجوہات کے ہاتھ میں کے لیے بہتری اور کامیاب علاج مدارب کروا ہے اس علاج میں ایسی قیمتی جڑی گوٹیا کو شامل کیا گیا جو ہارمونس کو متوازن کرتی ہیں اس کے بعد اس علاج میں شامل ہرپر ادویار جسم میں خون کی کمی کو پورا کر کے پیریٹس کو ریگولر کرتی ہیں جس سیپ گریڈنگ پروپر فلو کے ساتھ ہوتی ہے تاثیر دوہ خانہ کا ہرپر علاج عورتوں میں بڑے ہوئے وزن کو قدری طریقے سے کم کرتا ہے اور یہ ہرپر علاج لیٹینائزنگ ہارمون، فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کو نارمل کر کے میسٹر سائیکل کو ریگولر کرتا ہے جسے مہواری میں ہائل تمام رکاوٹر دور ہو جاتی ہیں اور اس سیپ پیڈر سپیڈ پروپر فلو کے ساتھ آتے ہیں نظرین اس علاج کے بعد خواتین کے لیے کچھ ضروری حدیات بتاتی ہوں جن پر عمل پیرا ہو کر فیمیلی اس مسئل سے نجات حاصل کر سکتی ہیں مختلف طرح کے انفیکشن سے بچنے کے لیے سپائٹ کا خاص کیا رکھیں کھانے میں تعدہ سبزیاں اور پھڑوں کے استعمال لازمی کریں کوڑڑی، فار فوڈ، جنگ فوڈ، تیز میچ مسالے دار کھانا سے پرہیز کریں ہلکی بھلکی ورزش ضرور کریں سٹرس سے جساں تک ہو سکے خود کو دور رکھیں پرسکون اور فشکوار محول میں رہیں مہواری سے مطلق یا پانچپن یا کسی پیچیدہ یا پوشیدہ امراض کی علاج کے لیے آج ہی تاثریر دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک آب کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں تاہم وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی وہ سکین پردے کے نمبرز پر اپنی ریپورٹس ہمیں وارس اپ کر کے تمام عدویات گھر بیٹھے مگو آ سکتی ہیں مزید معلومات اور علمائی کے لیے سکین پردے کے نمبرز پر رابطہ کریں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ